بھٹو کے بھٹو کے نواسے ہونے کے علاوہ تمہاری کوئی کوئی پرفارمنس ہے بھی تک اگر کچھ کر جاؤ نا کس دن کوئی کام کرو تھا تب تم دھمکیاں لگاؤ تو بھٹا ہے یہ کرتی ہے یہ ہنہ پر ویس بھٹا ہے وہ کیا کرنی ہمیں نہیں پتا وہ کس کیا کر کے یہاں تک پہنچی ہیں ان کے سب ان کے سب جو ہے نا بھوٹ پالی ہے ان کو بنا دیتے ہیں ان کے اپنی خاندر صاحب جب اپنی گولیاں لے گئی ہیں اپنی ٹانگوں پھے تب آ رہے ہیں تو ہماری کیا اور وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں نا ان کا کیا ہے تو جب وہ آ رہے ہیں تو ہمارا کیا بنت ہے ہم تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلیں گے نا اور انشاءاللہ لوگ نکلیں دیکھیں آرمی ایک ادارہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے وہ ان کا کام ہے وہ اپنے جس طرح بھی کام کرتے ہیں ہمیں نہیں ہمیں وہ ایک ادارے کے طور پر ہم صرف ایک چیز جاتے ہیں ادارے کے طور پر کام کریں بس ہمیں نہ ہیلپ کریں نہ ہماری مداخلت کچھ بھی نہ کریں بہت جو اب عمران خان کی گوڑ میں گری ہوئی ہے سارے مندر ترلے کرنے پہ آگئے ہیں خواجہ عاصف کا اپنے ٹویٹ دیکھا ہے جنہیں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کر دیں اور کیا آسنا پھلائیں تو آخر میں فیصلہ کس نے کیا یعنی کہ عوام کا فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہی کام آتا ہے جو بلاول جیسے اب میں کیا کہوں اس کو تو ایسا کوئی بندہ جو پاکستان میں رہا ہی نہیں جب سے وہ بندہ ہے وزیر خارجہ وہ باہر پھر رہے اس کی تو یاشی لگی ہے وہ باہر پھر رہا کر کیا کیا اس نے پاکستان کو مین سٹیم کیا کتنا پیسہ لے کیا ہے پاکستان میں بلاول بچے جو شیخ رشید نے جواب دیا تھا نا وہ بڑا پرفیکٹ تھا بلاول یہ مو اور مسور کی دال اور تم لال اولی سے ہو کے جاؤ بلاول تم یہ خواتین ونگ سے ہو کے جاؤ تم اسیدہ کرتے ہیں ہم لوگ آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ ہمارا جوش جذبہ دیکھ لیں بہت انتظار تھا خان صاحب آئیں گے اس دن کا بہت بچینی سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے مجھے یاد ہے کہ جس دن خان صاحب کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اس دن بھی ہم یہاں تھے مشل بردار کے لیے اس دن ہمیں کینسل کرنا پڑا تھا پروگرام تو آج جو ہے وہ جوش جذبہ اگین ہمارا دوبارہ سے ہے اور ہم ہماری خواہش ہے کب خان صاحب آئے اور خان صاحب ہمیں کہے بیٹھو یہاں پہ دھرنا ہے جتنا عرصہ بیٹھنے کا کہیں گے ہم بیٹھیں گے ہم لوگ بہت بر جوش ہیں اور ہم لوگ آزاد ہی چاہتے ہیں اس اپورٹیڈ حکومت سے اب بہت ہو گیا اب بہت ہو گیا اب تو انہوں نے حد کر دیا ہر چیز میں اب انقلاب آئے گا اب تبدیل ہی نہیں آئے گی میڈم آپ کو وہ لگتا ہے کہ اب دوبارہ پبلک نکلے گی وزیر آباد میں خان صاحب پر اٹیک ہو چکا ہے اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہاں دوبارہ اس چھپیس نومبر کو ان پر دوبارہ سے اٹیک ہو سکتا ہے اور اب گولیاں نہیں چلیں گی اب جو اٹیک ہے وہ دوسری صورت میں ہوگا پھر بھی لوگ نکلیں گے باہر آپ دیکھنے کے لوگ آج بھی نکلے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ کیسے بیچائیں نکلنے کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری خواتین کی جو ٹیم ہے وہ ہم بہت برجوش ہے اور ہم نے پھورا پلان کی ہوئے اس طرح ہم نے آنا ہے کہاں پہ آنا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگ ماشاءاللہ بڑی زبردست عداد میں لکھ لیں گے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی جو جو مرضی ہے ہم اچھتا مرضی ڈرالیں گے لوگ ریکارڈ ریکارڈ توڑ عوام نکلے گی آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ بلکل 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 امام کے پہلے اسلامباد میں کبھی اتنی جوانہ ہوئی بلکل نکلے گی بلکل مجھے کیونکہ عوام جتنی تنگ ہے نا ان لوگوں سے عوام نکلے گی اور بلکل مجھے حقین ہے اور خان صاحب جب اپنی گولیاں لگی ہیں اپنی ٹانگوں پھر تب آ رہے ہیں تو ہماری کیا ہم اور وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں نا ان کا کیا ہے تو جب وہ آ رہے ہیں تو ہمارا کیا پنت ہے ہم تو اپنے بچوں پر مستقبل کے لیے باہر نکلیں گے نا مارچ آپ سمجھ لیں اس کا مقصد کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے اور وہ بھی پنڈی میں مقصد تو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا مقصد تو ایک یہ ہم تو چاہتے ہیں فری فیر الیکشن کرا دے ہم تو نہیں کہہ رہے کہ حکومت تھا کہ عمران خان کو خیلی حالی دیتے ہم تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں الیکشن کرائیں فری فیر الیکشن کروائیں بس ہماری کوئی اس کے علاوہ ڈیمانڈ نہیں ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے ہمیں کوئی ہماری ایسی ڈیمانڈ نہیں خان صاحب نے بھی کہہ دیا بھی آپ نے دیکھ لیا اسمبلی گئی خان صاحب نے کہا آریف الوی کو صدر صدر پاکستان کو انہیں نے کہا کہ جو مرضی کریں آپ آپ کو جو آئین کے مطابق ٹھیک لگتا ہے آپ کو کریں ہمیں نہیں ضرور تیسی چیزوں ہم چاہ رہے ہیں جمہوری طریقوں سے ہماری حکومت آئے بس اس کے علاوہ ہمارے اور جو مطالبات ہیں ارشد شریف کی جو ہے ان کی ڈویسٹیکیشن ہونی چاہیے وہ بھی مطالبات ہے لیکن ہمارا ہمیشہ شروع سے یہی تھا الیکشن کروائیں بس کئی تھوڑا بہت کوئی دکھ ہے بیڈی ہے کہ سپورٹر کو جنرل لیفٹین جنرل فیض امید کے اپوائنٹ نہ ہونے کی صورت میں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ایک چیز میں بہت کلیر قیدو دیکھیں آرمی ایک ادارہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے وہ ان کا کام ہے جس طرح بھی کام کرتے ہیں ہمیں نہیں وہ ایک ادارہ کے طور پہ ہم صرف ایک چیز جاتے ہیں ادارہ کے طور پہ کام کریں بس ہمیں نہ ہیلپ کریں نہ ہماری مداخلت کچھ بھی نہ کریں اپنا کام اچھا طرح کریں بس ہمیں بلکل کوئی کوئی جو مرزیگا ہے ہمیں کچھ ہلکو سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے اس طرح سے بھی اس کو رنگ دیا گیا ہے کہ دیکھیں اب بھی نواز شریف کا فیصلہ حالانکہ وہ لندن میں لندن سے یورپ گیا ہوا ہے لیکن پھر بھی فیصلہ اسی کا مانا جا رہا ہے پاکستان میں تو دیکھیں بات تو آپ دیکھیں آخر میں لیکن سائن تو کرنے صدر پاکستان نے صدر پاکستان گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس آخر میں تو بال جو ہے وہ عمران خان کے گورٹ میں گری بھی ہے سارے مندر ترلے کرنے پہ آگئے ہیں خواجہ صرف کا اپنی ٹوٹ دیکھا آج انہیں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کر دیں اور کیا آس نہ پھلائیں تو آخر میں فیصلہ کس نے کیا یعنی کہ عوام کا فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہی کام آتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں عمران خان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا کوئی پرسنل گریج کے طور پر اس نے نہیں کرنا عمران خان نے صاف کہہ دیا کہ جو آپ کو آئینی طور پر ٹھیک لگتا ہے ہم میریٹ پر سیلیکشن چاہتے ہیں ہمارا کوئی اور نہیں ہے کہ ہم نے اس بندے کو رکھنا ہے تو یہ بندہ ہمیں ہیلپ کرے گا ہم آپ ایسا سوچتے بھی نہیں اور نواز شریف نواز شریف نے جو بندہ مشہدف کو بھی نواز شریف نے رکھا تھا ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے کہ جس کو یہ رکھتے ہیں خود وہ ان کا گلا پکڑتا ہے تو ہمیں کین ہے کہ جس کو یہ خود رکھیں گے وہ ان کا گلا پکڑے گا کیونکہ یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی چیز میڈم اس ملک میں ایک وزیری خارجہ بلاوال بوٹو صدر پاکستان تو اس وقت پرائم آپ سمجھے جاتے ہیں انہیں وہ دھمکی لگا رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہی سمجھ آپ کے پاس ہے آپ نے چون جنا نہیں کرنی آپ نے چاہتا ہے سکھنے چاری کرنے کیا یہ پاکستان میں ٹھیک اس وقت کلچر بن چکا ہے پاکستان یہی اسی کے خلاف تو ہماری جنگ ہے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خان سب چاہتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں رول آف لاؤ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ جو یہ جو بلاول جیسے اب میں کیا کہوں اس کو کہوں کہ تو ایسا کوئی بندہ جو پاکستان میں رہا ہی نہیں جب سے وہ بندہ ہے وزیر خارجہ وہ باہر پھر رہے اس کی تو یاشی لگی ہے وہ باہر پھر رہا کر کیا کیا اس نے پاکستان کو مین سٹیم کیا کتنا پیسہ لے کیا ہے پاکستان میں پاکستان کو بچا لیا اس نے دیوالی کا انہوں سے بڑا کہہ تھے کہ مین سٹیم کر دیا پاؤں چاٹنے سے دوسروں کے تلوے چاٹنے سے کچھ مین سٹیم نہیں ہوتا پاکستان کتنا پیسہ تم کتنی انویسمنٹ لے کیا ہے انویسمنٹ گر گی ہماری خواتین ونگ سے ہو کے جاؤ تمہیں سیدھا کرتے ہیں ہم لوگ تم کیا چیز ہو تم دھمکیاں لگاتے ہو تم پہلے اپنا کوئی کام تو کر کے دکھاؤ کوئی کار کر دکھاؤ تم نے کیا کیا ابھی تک بھٹو کے بھٹو کے نواز سے ہونے کے علاوہ تمہاری کوئی کوئی پرفارمنس ہے بھی تک اگر کچھ کر جاؤ نا کس دن کوئی کام کرو تھا تب تم دھمکیاں لگاؤ تو بنتا ہے تمہارا باقی آپ کے لیٹر کو گولین لگی تھی یا وہ دل کے زخم تھے مریم مورنگ زیب کے مطابق سرکاہ جاتا ہے مریم مورنگ زیب کی بڑے دبانگ بیانات دیتی ہیں خصوصا پریٹی آئی کے عمران خان صاحب کے خلاف بڑے افسوس افسوس کیا کیا کہ آپ کو لگتا کہ یہ اس کیلیبر کی تھی کہ وزیر اطلاعات پاکستان کی لگتا ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کیلیبر کی ہیں سرپ جوتے چاٹنے سے پاؤں چاٹنے سے اور کیا کیا یہ کرتی ہیں ہنہ پر ویز بڑھتے ہیں وہ کیا کرنے ہمیں نہیں پتا وہ کس کیا کر کے یہاں تک پہنچی ہیں ان کے سب ان کے سب جو ہیں بھوٹ پالی ہیں ان کو بنا دیتے ہیں ان کی اپنی مدر کو انہوں نے ایم پی اے لگا دیا تھا جو ایم پی ان کی بھوٹ چاٹتا ہے ان کے ان کے ان کے دن کے چاٹے گا وہ بنا دیں گے اس کو یہ تو ان کا کام ہے یہ تو انہوں نے اپنی بیوروکریسی میں اپنے بندے کھڑے کی ہوئے ہیں ہر ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے جو بندے ان کے کام کریں گے ان کے گھر کے کام کریں گے گھر کے صفائیاں کریں گے کوئی آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی ماں کیا تھی تو یہ تو یہ تو فضول بحث ہے اس پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں تک گولیاں لگنے کی بات ہے اچھا مریم ان کو کو میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ اپنے لیڈر کو بھی بلا لے پھر ٹھیک ہے اگر گولیاں ہمیں ایسے لگی تھی اپنے لیڈر کو بلائیں دیکھیں وہ بھی گولیاں کھا کے ایسی گولیاں کھا کے چلے دکھا دے نا جس دن گولیاں کھا کے ہمت تو کرے نا آئے نا نواز شریف کا تو جہاز جو ہے وہ اٹلی کی طرف چلا گیا یہاں واپس نہیں آیا جہاز نے کہا نہیں جی پاکستان کی طرف رکھ نہیں کرنا اٹلی چلے گئے وہ وہاں سے بھاگ کے تو تو شرم کر لیں یہ لوگ دیکن میں شرم کہا ہے کوئی فائدہ نہیں ان کو کہنے کا دکٹر سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے اب امریکہ کا ایک چکر لگا لیں بس امران ریاض صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دکٹر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی کچھ ایسے اگر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ آ جائیں گے علاج کرا کے تو ان کا علاج ہونا چاہیے ان لوگ ان سے بحث نہ کریں ان پر رحم کھائیں اور ان کو علاج کر رہے ہیں تو بالکل میں تو یہی بات کوں گی اب یہ بحث ہی فالت ہوئے بچے بچے کو پتا ہے کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے کیا اس ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں